کیسے لڑکوں کو پھانسے تھے سر جی یہ ایپ ہے بلیوئر تو ایپ پہ کافی لوگوں کو آن لائن ہوتے ہیں جو مطلب کہ ٹیپنگ ان پہ چیٹنگ جا کے کرو تو وہ رائش پہ آجاتے ہیں اپنی مطلب کہ پک وغیرہ سینڈ کرو کیا دلچسپی کیا ہوتی ہے ان لوگوں کی یہ ایپ کے زیادہ یوزر کون سے ہیں جو ہوتے ہیں کافی لڑکے وہ ہوتے ہیں سر وہ آتے ہیں کافی لڑکے رائش پہ ان کو جہاں مرتی بلال وہ آجاتے ہیں تو ان کو اپنی رائش پہ لے جو رائش پہ جاگے کپڑے بغیرہ ان کے تار کے تو آگے سے یہ دو بہیاں آجاتی ہیں جب ان اس کی کپڑے بغیرہ تروالے تو کپڑے آپ تروالے تو یہ اچانک سے آتے ہیں یہ بہی بغیرہ آجاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک اور بہی بھی تھا شان امین اس کا نام ہے تو یہ بہی بغیرہ آگے اسے مطلب کہ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہو ہم کہتے ہیں آپ اپنے فرینڈ ہیں تو یہ آگے سے تھوڑا مارتے ہیں کہ مطلب کہ یہ تم انہیں کیا کر رہو یہاں پہ کرنے والی جگہ ہے اسے دراتے ہیں تھوڑے اس سے پیسے جو ہوتے ہیں اس کے پاس بھولے لیتے ہیں صرف اسے مارتے تھے کہ آپ کو بھی زد مارتے ہیں یہ بھی مارتے ہیں صرف یعنی کہ پورا ایک ڈراما کرتے تھے آپ لوگ تو کتنے لوگ اب تک آپ کے جال میں پھز چکے ہیں نزدیکہ تھوڑے سی لوگ ہیں دس بارہ ہوں گے میرے دس ہتنی کو ہوں گے یہ جو ایپ ہے میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ اس پہ جو گھے والی جو ہیں جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں زیادہ یہ مطلب کہ وہ کسی کو کسی کو کسی کو شورٹ شوک ہوتے ہیں اپنے اپنے شوک ہوتے ہیں ان کے اب یہ ایسا بھی ہویا ہے کہ یہ لیٹ ہوئے ہیں اور کسی نے آپ کے ساتھ زبردستی کی ہوئے ہیں یہ دونوں پیچھے گھڑے ہوتے تھے نہیں وہ جب ان کو میں لے کے جاتا تھا اندر تو یہ دیکھ لے تھے میں لے کونسی جگہ کہاں پہ لی ہوئی تھی کیا کرائے پہ تھی شادے وال جگہ تھی ان کی تھی یہ بھائی کی آپ لوگ اس طرح آتے جاتے تھے کبھی کسی نے محلے والے نے کسی نے نہیں کچھ پوچھے نہیں یہ کافی دیڑ سے رہتے ہیں کتنے پیسے اب تک آپ لوگ اس طرح سے لے چکے ہیں لوگوں سے سرچی وہ جو دوسرا لڑکا اس سے پتا آپ تینوں کو بلکل نہیں پتا پسا کے اس کے کپڑے تروہا کے اس کی ویڈیوز بنا کے اس سے بلیک مل کرتے تھے سر وہ لڑکا ہی کرتا تھا آپ لوگوں نے کب یہ سوچا یہ پلان بنایا کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے سر بچانگی ہو گیا اس کے بعد تھوڑا ہی عرصہ ہو گیا ہے خیال کیسے آیا مطلب یہ ایڈیا کان سے ہے میں نہیں خیال تھا وہ اس کو پتا تھا تو اس نے کہا کہ پان پان سو رو پہ دیاری لے لانا تھوڑا سا کام آگے کرو ہم چلے جاتے تھے بس آپ سب کی پان پان سو دیاری تھی بس ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنا خطرناک کام سے پان سو رو پہ نہیں کر رہے تھے وہ دیتا تھا نا وہ کہتا تھا بھر لےو دو منٹ کا کام ہے لے جو پچھا آپ بیسے کوئی کام کیا کرتے ہیں میں تو جلیبی کا کام کرتا ہوں میں تو اس سے زیادہ مل جاتے ہیں پیسے بہت 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 چانک ہو گیا نا سر مجھے اتنا پتہ نہیں تھا اس کے بارے بھی نہیں پتہ گیا ہمارے پاس چھوٹا مبائل ہوتا ہے آپ کا کام بس یہ ہوتا تھا فوراں پہنچ جانا اور مارنا اور پیسے نکلوانا